کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹالیبان انہیں کنٹرول کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی کو بنایا ہے تو پاکستان نے کنٹرول کرنے کے لیے ٹالیبان کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر جا کر پاکستان کی جو ڈبل پالیسیز چل رہی ہے چاہے وہ افغانستان کے لیے ہو چاہے اس سے پہلے بھی آپ نے رکھا کہ امریکہ سے ڈالر لیے اس کے بعد ہمارے ہم نے ان کو کہا کہ بلکل امریکہ یہاں سے جا کے ڈرون اٹیکس کر سکتا ہے جس کی وجہ سے افغانستان کے کافی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے نراز ہیں پاکستان کو بھلے خود اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا جو الزامات لگتے ہیں لگتے چلے جا رہے ہیں فی ٹی ایف میں چلے گئے تو اس کے بعد بھی نہیں سملے تو ٹررزم تو پاکستان خود بیچ رہا ہے خود پروموٹ کر رہا ہے اسی سے پیسے بھی بنا رہا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جب سیریان وار ہوئی تھی نا تو بہت سے ایسے ممالک جو تالیبان کے خلاف تھے بہت زیادہ خلاف تھے قطر تھا سعودی عربیہ تھا امریکہ تھا لیکن جب سیریان وار ہوئی اگر آپ تھوڑا سا لیٹریچر ایم شور آپ کا کام ہی ہے یہ پڑھنے لکھنے کا تو آپ کو لیکن کئی دفعہ چیزیں ہمارے مختصر ہم چلی جاتی ہیں اس کو دھوا یہ تھا کہ تالیبان کو ہی جو سیریان کی حکومت تھی اس کے خلاف استعمال کیا گیا تھا یہ آن بورڈ ہے سارا کچھ اور ان کو بے تہاشا اسلحہ اور پیسہ دیا گیا جس میں سعودی عربیہ قطر یو ایس یہ سارے ممالک شامل تھے اور انہوں نے تالیبان کے تھرو ہی جا کر وہاں ان کے جو ہے نا وہ جو سیبل وار شروع جو ایک ریوالٹ ہوا تھا ریجیم کے خلاف تو اس کو انہوں نے اس پورے گروپ کو وہاں لاکھ بھیجا تھا اس کے بعد سے ہم نے اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اب میں بتانا یہ کیوں جا رہی ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹیرریسٹ آرگنیزیشن دیکھیں وہ کوئی کوئی کسی وہ ایک فلوئیڈ آرگنیزیشن ہوتی ہیں ایک بہت بڑے فریم ورک کو جس کو رول کر رہی ہے دنیا اس کو وہ مانتے ہیں وہ کو رولز اور ریگولیشن سے ہوتے ہیں اپنے ریگولیشن سے ہوتے ہیں ایسی جو آرگنیزیشن ہوتی ہیں وہ فلوئیڈ ہوتی ہیں فلوئیڈ کا وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ ان میں سے ایک دو تین چار وہ آپ کی کنٹرول سے نکل جاتی ہیں وہ ایک وقت کیونکہ ان کے پاس بھی پاور آتی ہے نا جب وہ پاور آتی ہے تو they become mad اور یہ سیریا میں ایسے ہی ہوا تھا ان کو اپنی انٹرسٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ اتنی زیادہ پھر آئیسس وہاں سے نکلی پھر بہت ساری آرگنیزیشن وہاں سے نکلیں اور جنہوں نے پھر امریکہ کی بھی ان سے ہی بجائی قطر کی بھی بجائی سعودیہ کی بھی بجائی پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ معاملات ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ ایکسٹرین میں چلے گئے خطہ خراب ہو گئے وہ ایک الگ سٹوری ہے بات یہ ہے کہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے لکھا بھی ہے کتابیں بھی اس پہ آئی ہوئی ہیں اور بہت سارا اس پہ موجود ہے اور پاکستان اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا پاکستان نے بہت دفعہ کہا بھی ہے اس بات پر کہ یس یہ انہوں نے جہاد کے نام پر انفورچنٹلی بہت سارا ایک کچھ گروپس کو انہوں نے پاکستان نے سپورٹ کیا اور ان کو کشمیر ایک ہماری گلے میں بہت بڑی ہڈی تھا جس کو میں آج ہی کسی سے بات کر رہی تھی کہ میں آپ کو خود سے بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ زیادہ کشمیر گئی اور میری یہ جو کشمیر لیبریشن فرنٹ اور وہاں کے جو بہت سارے اس طرح کی آفیسز وہاں وہاں کھلے ہوئے جو کشمیر کی ازادی کے لیے بات کریں دوہزار سترہ کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارا تو کشمیر قوس کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا جس کو آپ نے اسلام کا نام دے کر اور پھر ہم نے ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہم نے لوگ یہاں سے کٹھے کیا نا کیونکہ ہم نے نون کنمنشنل کومبیٹ کرنا تھا کنمنشنل اپنی فوج کو تو بھیج نہیں سکتے تھے جب فوج کو نہیں بھیجنا تھا تو کسی کو تو بھیجنا تھا پھر ہم نے اس طرح کی جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں ہم نے کی پھر ہمارا سٹریجک ڈیٹھ کا جو کانسیٹ تھا اغوانستان میں سب کچھ ہوئی سے ہوا اس سارا ہم پر فائر بیک ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہم اپنا ہی گن اٹھانے کے لیے ٹرائبل ایریا جو پہلے تھا جس کو ہم نے کے پی میں زم کر دیا ہوئے کتنی ہی وہاں آپ کو یاد ہوگا کتنے اینکرز کتنے جنرلسٹ کو ہاں لے کے جایا جاتا ہے لے کے جایا جاتا تھا جنہوں نے پھر بہت ساری ریپورٹنگ کی یہ مائنز ہیں تو یہ وہ کہاں سے آئے تھے لوگ وہ کئی آباد ہوئے تھے نا ان پہاڑوں میں آکھے وہ جو سات سٹیٹس سات ٹرائبل ایریاز ہیں پاکستان کے تھے ان کے اندر ایک پوری دنیا بسی ہوئی تھی ان ٹیرریسٹ کی جن کو پھر پاکستان نے پھر آپ کو پتہ ساؤتھ وزیرستان پہ اپریشن ہوا تکدور فساد ہوا پھر اس سے پہلے بھی تین چار ہمارے ہم نے اپریشن کیے وہ اپریشن ہمیں کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ وہاں سے کیونکہ وہاں لوگ وہ ٹیرریسٹ آباد تھے اور وہ ٹیرریسٹ ہم نے اپریشن ہوا ٹیرریسٹ ہوا ہمارے لیے پہلے ٹیرریسٹ نہیں تھے نا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک ڈیویزن کریئٹ کی ہوئی تھی گوڈ ٹالیبان بیٹ ٹالیبان اور اس کو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اس کو ساری پولٹیکل پارٹیز اس کو سپورٹ کرتی تھی یعنی کہ جو ہماری حکم میں ٹیرریزم کر رہا ہے وہ تو گوڈ ہو گیا جو ہمارے خلاف ٹیرریزم کر رہا ہے وہ بیٹ ہو گیا وہ الگ بات ہو گئی کہ جب ہم نے وہ ایک ایک انپروفیشنل طریقے سے لال مسجد کا انسیڈنٹ ہم نے ہیڈل کیا کیا کیونکہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنا تھا ہم نے چائنہ کو بھی خوش کرنا تھا آپ پڑھئے گا اس میں چائنہ کا کتنا بڑا ہاتھ تھا ہم کہتے ہیں نا ہم تو ہر چیز بس امریکہ کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں لال مسجد کا تو ٹھیک ہو رہا تھا میرے خیال سے لال مسجد آپریشن جو تھا اگر وہ کمپلیٹ کرنے دیا جاتا تو بہت خوش صحیح ہو جاتا آپ نے دس کمانڈو اپنے مروا دیا دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لال مسجد کو ایک ایک ٹیررزم کا اڈا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اس پر کچھ نہ کرتے ہیں میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اندر ٹیررزم بہو رہی ہے اندر سوسائیڈ بوس ان کی تو وائپ جو تھی انہوں نے برقائدہ کہا تھا کہ میں سوسائیڈ لوگوں کو ٹرین کرتی ہوں یہ تو میری اور آپ کی بات تو نہیں ہے اسے تو کھل ہم آپ کی کہا تھا کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں وہ دھمکی نے دیتی وہ کلپ بھی ہے کہ آپ لوگ چاہت بھول گئے ہیں جو سوسائیڈ بومرز آئے کرتے تھے وہ دھمکیاں وہ آج بھی لگاتے ہیں اور وہ آپ پھر دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابابیلے وہ کپڑے پہن کے عجیب سے وہ پورا اپنا وہ ڈنڈے لے کر جا رہی ہیں پھر کبھی وہ لائی بیری پہ حملہ کر رہی ہیں ان کو اکیپائی کر لیا اس وقت بھی میں آپ کو عرصہ بتاؤں میری کچھ جو اسلامی سکولرز تھے ان سے بات ہو دیتی تو وہ کہتے تھے یہ فائر بیک کرے گا یہ لڑکی عورتیں جو کر رہی ہیں یہ فائر بیک کرے گا یہ سسٹینبل نہیں ہے اور جب چائنیس سپا پہ حملہ ہوا تھا تو چائنہ پاکستان ایکسس کتاب ہے وہ پڑھئے گا اس میں آپ کو ایک بقائطہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس پر قاضی حسین احمد کو بھی انہوں نے چائنہ بھیجا تھا کہ جائے ہماری صلح صفائی کروا کر لائیں یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت تو پھر ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے اتنے بھونڈے طریقے سے وہ آپریشن کیا مطلب آپ ایک جلدی میں تھے نا آپ نے کہا کہ جی بس اب فرسو آف سکسٹین بھی ہمیں مل گئے بہت ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو وہ جب آپ اتنے بھونڈے طریقے سے کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ٹی ٹی بھی بنی پھر دو ہزار ساتھ کا فینومنان ہے نا سارا ٹی ٹی بھی بنی انہوں نے کہا جی ہم اب پورے پاکستان میں آپ کو حملے کرتا ہوا کہیے دو ہزار چودہ تک جب یہ پاکستان آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بھجا دی تھی ٹی ٹی پی تو وہ اب پھر ہمارے دشمن ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ جی اب ہم نے ہماری جن آرمی پبلک سکول کے لیے جس کو پکڑا گیا تھا احسان وہ ایجنسی کے پاس تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو انڈیا بھگا کے لے گیا اس کو چائنا نڑا کے لے گیا اس کو ہماری جنسی نے نکال کے کہیں اور پہنچا رہی ہے لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے آرمی پبلک سکول کے لیے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو پولیٹیکل ریلی چل رہی تھی یا جو دھرنا چل رہا تھا اس کو ختم کروانے کے لیے خود کروایا گیا تھا اور ایجنسیز نے کروایا تھا یہ الزام بھی لگا ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں ہوں گی دیکھیں جو کانسپیریسی تھیوریز ہوتی ہے اس پہ تو میرا نہیں خیال ہے نہ جنرلیزم ہو سکتی ہے نہ کسی کولومیس کو اس پہ جواب دینا چاہیے اس پہ کانسپیریسی تھیوری ہے اس پہ بھگا کیوں دیا پھر اس آدمی کو اپنے پاس سے کیوں بھگا دیا پوری فیملی سمیتی ہے ہاں وہ اس پہ بات ہو سکتی کیونکہ وہ ایک فیکچول چیز ہے بات یہ ہے کہ اس طرح تو میں بہت ساری باتیں ہم لوگ کر سکتے ہیں ہاں جی پلانیں نہیں کرایا دیکھیں ہاں وہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ اتنی ایسی ایجنسی جو اس آئی مطلب ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ایجنسی اتنی بڑی ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آرزو وہ آمینی پبلک سکول بھی ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلیر ہے مطلب آپ دیکھیں نا تو وہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلیر ہے تو یہ ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنس فیلیر اور اس کا آپ کے پاس سے وہ چلا جاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد جا کے وہ جا کے بیٹھتا نہیں ہے چھپ کر کے وہ ٹویٹس بھی کرتا ہے وہ اپنے ویئر آبورٹس بھی بتاتا ہے تو یہ ویئر آبورٹس کے بعد دیکھیں ہمارے پولٹیشن باہر چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی انٹر پول کے ذریعے یہ کر لیں گے ایسا ہی ہے نا ریڈ وارنٹ آ رہے ہیں تو یہ ہوا رہے ہیں کسی کے موہ پہ آپ تضابت ہوا رہے ہیں تو اس کے لیے تو کبھی ایسی حل چل نہیں دیکھی کیونکہ خود ہی تو بھیجا ہے ایجنسی نے خود ہی بھیجا ہے تو کیوں ایکشن لیں گے اس کے خلاف آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے جب آپ ایک گروپ آف پیپل کے لیے آپ کر رہے ہیں نا اس شخص کے لیے تو کوئی ایسی حل چل نہیں دیکھی کوئی ایسا انیشیئیٹیف نہیں دیکھا تو پھر ذہن میں یہی سوال اٹھے گا یہی ایک آخر اس طرح تو پھر جواب تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اسامہ بن لادن کیوں ملا تھا ایفٹا بات سے ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آج پہ کوئی جو دس سال کیوں نہیں ملا یہ بھی سوال ہے دس سال اپنے ایجنسی تک ملا گیا ارزو وہ ملا یا نہیں ملا وہ تو بات یہ ہے اس کا مطلب ہے اصل سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کر کیا رہا تھا وہ وہاں سے ملا کیسے بھائی وہ اتنی قریب میں ابھی گئی ہوں اتنی ایفٹا بات میں دیکھ کیا ہوں تو بہت ہی قریب ہے سارا کچھ آپ کے بلکل آپ کے سائے کے تلے ہمارے سائے کے تلے تھا تو پھر اس سے تو پھر ایک اور بہت 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 فیر جنریٹ ہوتا ہے کہ ہم واقعی کیا سیکیور ملک میں رہ رہے ہیں نہیں ہم خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم مان نہیں رہے شاید کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے اسامہ بن لادن کو دس سال رکھا تو ظاہر ایجنسی اس کو پتہ ہی ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بات میں رہے گا اور کسی کو خبر ہی نہیں کسی طرح احسان اللہ احسان کو انہوں نے بھگا دیا خود پوری فیملی کے سمیت نکال دیا تو ظاہر ہے یہ بھی خود ہی کیا اگر یہ کنیکشن ملتا ہے نا وہ جو آرمی پبلک سکول کا کہ وہ بھی شاید انہوں نے خود ہی کروایا تھا اپنے بچے دن میں لندن امریکہ پڑھتے ہیں نا یہاں تھوڑی پڑھتے ہیں یہاں تو کسی اور کے بچے ہوں گے بچے دیکھیں بہت سارے برگیریوز تھے جن کے بچے پوری پوری فیملیاں ماری گئیں اور یہ ایک چیز ہم تھوڑا سا اس کو صرف نظر نہیں کریں گے دیکھیں آرمی یو ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو مکمل طور پر جو ہے نا اس کے اندر کچھ elements ہوتے ہیں جن کے پاس complete power ہوتی ہے اور وہ ہی drive کر رہے ہوتے ہیں ساری چیز کو اب یہ تو ہم نہیں اس پہ انکار کر سکتا کہ ہماری فوج نے اس میں ان سے قربانیاں لی گئی ہیں یا دیئے ہیں انہوں نے یہ debatable ہے بہت سارے major generals بہت سارے روز آپ دیکھتی ہیں کوئی colonel کوئی captain کوئی شہید ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کوئی soldiers مار رہے جا رہے ہیں تو یہ ایک policy اصل میں بات یہ ہے کہ policy failure ہے intelligence failure ہے بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھ ابھی میاں والی میں جو attack ہوا ہے وائشہ صدیقہ کی آپ دیکھیں انہوں نے ایک reporting کی ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر report ہوا ہے کہ وہاں بہت ہمارا نقصان ہوا ہے تو جواب ہمیں ایسے nation اصل میں ہمیں اتنی چیزوں میں اُلجھا دیا گیا ہے ہم سوال ہی نہیں کر رہے ارے بھائی وہ اندر کیسے آئے کون تھے کس کی ایک کراچی میں بھی ہوا تھا نیبی کا آپ کو یاد ہوگا ہمارے بہت سارے اس طرح سے attacks ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو recent phenomenon ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر چھتیس کے قریب آپ کے soldiers آپ کے جوان آپ کے فوجی آپ کے آپ کے سیکیورٹی کے افسران کو مار کے چلے جانا تو کوئی مزاگ تو نہیں ہے کسی ملک کے لیے وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے 76 years اسی طرح کی چیزوں کو سپورٹ کیا ہو اسی طرح کی terrorism کو سپورٹ کیا ہو آپ نے ممبئی attack کے اوپر آپ کچھ نہیں بولے جب آپ سے کہا جاتا ہے حافظ سعید کی بات کی جاتی ہے آپ سب کو سام سنگ جاتا ہے کیوں حافظ سعید کو اور اس طرح کے لوگوں کو یہ ایڈیا کیا حوالے کر دیں چھتی کر رہے کیا کر رہا ہے چاہ ڈالنا اس کا میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جو جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں سٹیٹس جو ہے میں اور آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں بجارہ انڈیا کو دے دیں پاک سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سٹیٹس چاہتی بھی ہیں وہ نہیں بھی کر سکتی انہیں ان کی بہت ساری کنسٹرینٹس ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ ریلیزیشن ہے مجھے لگتا کہ اگر ریلیزیشن نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گن کو صاف کرنا یا ہم نے گن مچایا باتا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتی ہوں قیانی نے ایک تقریر کی تھی چودہ آگس کا شاید موقع تھا یہاں پاسنگ آؤٹ کوئی پریٹ تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے کیونکہ problem inside ہے اور he identified it انہوں نے کہا تھا problem تو ہمارے اندر ہے اور problem باقی پاکستان کے اندر ہے ہماری سوچ میں ہے ہماری کنڈا کنڈکس میں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں گن میں آرہے اور جو اتنے انہوں نے پالے پوسیں جو ٹررس کو مار مار کے جا رہے ہیں تو اب یہ پھر ایک بار انڈیا کو بیچ میں آرہے ہیں کبھی میں ہماری اس کے با وجود آپ دیکھیں ایک harmonی کا کرتال پور کا کوریڈور بھی ہم نے بنایا جس اس طور تو ہماری لڑائی بھی بہت ہو رہی تھی بار بورڈر ہمارا بلکل ایک لڑائی جھگڑے کا میدان بنا ہوا تھا اور اس کے بعد اگرانستان کا جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ میری اور آپ کی اموشنل ہو اس طرح سے نہیں بہیو کرتے ہیں اٹھا کے اپنے بندے وہاں دے دیں لیکن ایک چیز ہے اس طرح کی سلپرستی حاصل نہیں ہے سٹیٹ کی میں یہ سٹیٹ کی طرف سے نہیں بول رہی لیکن جو لگ رہا ہے اس طرح سے نہیں چڑھائی کر دیتے تھے چھ مولوی کٹھا ہوا تو چڑھائی کر دی اب تو بجارہ مولویوں کے نام پر اگر کوئی ایک جماعت اسلامی ہے وہ بجارے اپنے ادھر ادھر فلسطین کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں لبیق یا رسول اللہ والے نکلیں لبیق ان کو کہتی ہے اسلام آباد کے چاک پر بڑھ جاتے ہیں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ فیضاباد دھڑنے کی جو ججمنٹ آئی ہوئی ہے وہ اتنی زبرترس ججمنٹ ہے اور بہت ساری ایس 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 کہ کس طرح سے انہوں نے سب نے مل کے اس دھنے کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو تقریبیت جب ان کے اندر سے ہوا نکال لی تھی جب آپ نے انہی کو مارا بھی تھا عمران قان کی حکومت لبیق والوں کو سڑکوں پر آئے ان کی اتنی شہادتیں بھی مزاکرات ایک لفظ ہوتی نکال گیا کہ کشمیر گلے کی ہڈی ہے جس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ ہم پھینک سکتے ہیں پھینک نگل سکتے ہیں کشمیر کی یہ میں نہیں مانتی کہ پاکستان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوا تھا یا پاکستان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا اتنا سادھا نہیں ہے یہ لیکن اس کے بعد اس کا طریقہ ہوتا آپ مائنڈ بیلڈنگ کرتے ہیں سارا کچھ کر کے آپ کروائیں آپ 99% عوام کہ ہمیں تو پتہ ہی 5 فروری ہم مناتے کہ ہم صرف سونے کے کشمیز کا issue کا ہی نہیں پتہ ہوگا اس سے بات بھی کرتے تو آوازاری دکھائیں گے آپ نہیں کچھ کچھ ایسے یہ بس ایک political stunt ہے ای 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 سادھا بھی نہیں ہے وہاں ابھی بھی کچھ انڈیجنس چل رہی انڈریس ہے بہت سالی چیز ہیں ٹھیک ہے پاکستان اپنا ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے ہماری بھی بلوچستان میں ہے سندھ میں ہے پنجاب شروع ہو گئی آپ اس کو highlight کریں آپ اس پہ بات کریں آپ انٹرنیشن الگنیزیشن کو involve بات کر سکتے ہیں کوئی روکے گا نہیں آپ چیز کہہ رہی ہیں لیکن کئی چیز ایسی ہیں جس پہ بہت ساری ہماری ڈسکیشن رہتی ہے اور ہم یقینا آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن آج میں آپ سے ایک اور ٹوپک کے اوپر تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ آج کل لاہور میں کیونکہ خاص طور پر اس قسم کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جس میں کم عمر بچے جو ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں اور گاڑیاں ٹکرا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی جانے بھی جا رہی ہیں بچے رہے ہیں رہے رہ ہمارے ہیں رہ ہمارے کہ آپ نے قانون بنائے ہیں آپ نے قانون نافذ کرنا ہے کہ آپ نے ڈالفن بھی بنا لی چھے ہزار قسم کے نئی نہیں ترکی گئے ہیں تو پاکستان نے اس کو ایک سپورٹ کر کے آپ نے بندے آپ نے لگا دی یہ رول آف لاؤ ہی نہیں پاکستان میں کسی بزنس فین سے ملی میں کہتا آپ کام کسی چل رہے گا بکار چل رہے میں کہ کوئی ماں باپ نہیں بڑا بڑا سٹرائکنگ چملہ جواب کوئی ماں باپ نہیں اور یہ واقعی ایسی بات کوئی مائے باپ نہیں آپ کا دل کرتا ہے تو آپ بلیک میں ڈالر بیچ شروع کر دیں اتنا بیچ کہ آپ کے کلاس پوری امیر ہو جائے اور سارے گروت کی لکیروں سے نیچے چلے جائیں آپ کے ملک میں کوئی آیا تو آ کر وہ حملہ کر چل جائے آپ کو نہیں پتا چلتا کہتے ہیں نا کیرات سٹک کے ساتھ پالتے ہیں یہ نظام ہوتا ہے اتنے بجے آنا اتنے جانا اتنے جانا ایک regulated regulation ہوتی ہے ہم اگر human behavior کو regulate نہیں کریں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود سے چیزوں کو مانتے ہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے چھوٹی دیا دی ہم دروس دیکھتے تھے چھوٹ چھوٹے بچے مور سائکل چلا نہیں اسلام بار میں بھی ایسا یہ لیکن یہ کہ ایک دو بار اگر کسی کو سزا دیں گے تو شاید نہیں ہوں سزا دیتے رہے ہم ایک دو سزا نہیں سزا دیتے سزا کا نظام ہے اس کے اندر کنسسٹسی ہونی چاہیے یہ جو ہم لوگ نے ایک سوچ ہماری بن گئی ہوئی ہے ہم جو فانسی کے لیے بھی ہم کہتے ہیں جی فلانے کو چوراہ چوک پر فانسی دے دیں اس نے بچی کا ریپ کیا اس کو چار پانچ فانسی آپ دے چکی ہیں وہ زینب کا تھا پانسی دیں وہ عورت کا ریپ ہوا تھا موٹر ویس سیال کو لہور سیال سیال